بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو کیا کہیں گے ایتھین ایتھ ہم دو کاربن کے لیے لگاتے ہیں اور این ہم الکین کے لیے لگاتے ہیں یعنی جس میں ڈبل بانڈ ہو اس کے لیے این ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا الکین سمپلیسٹ الکین کیا ہو گیا دو کاربن والا اور دو کاربن کے ذمین اگر ڈبل بانڈ ہوگا اور ساتھ اس کے ہیڈروجنز اٹیچ ہوں گے دونوں سائیڈوں پہ اگر دو وہ بانڈ بنا لے گا تو ٹیٹر ویلنٹ ہوتا ہے یا کچھ ہی طرح سے اب سیکنڈ چپٹر ہے سمجھا گئی ہوگی کہ کاربن ٹیٹر ویلنٹ ہوتا ہے اس نے چار بانڈ بنانے ہوتے ہیں تو دو واپس میں بنا لے گا اور دو دو رہ جائیں گے تو دونوں سائیٹ پہ دو ہیڈروجن اٹیچ کر دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا ایتھین جو کہ سمپلیسٹ الکین ہے اس کے بعد تین کاربن والا پھر چار کاربن والا پھنچ کائنز وان جبکہ الکین کیا ہوتا ہے وہ سنگل کاربن والا بھی الکین ہوتا ہے کہ ایک سنگل کاربن ہے اس کے ساتھ چار ہیڈروجن اٹیچ ہیں تو وہ سمپلیسٹ اس میں میتھین آتا ہے ون کاربن والا میتھین کہیں گے اور سیکنڈ ون کو ایتھین کہتے ہیں جس میں دو کاربنز ہوتے ہیں اسی طرح الکین جو ہے دو کاربن والا اس کو ہم ایتھین کہیں گے تین کاربن والے کو ہم کیا کہیں گے پروپین کہیں گے چار کاربن والے کو ہم کیا کہیں گے پیوٹین کہیں گے اب یہاں پہ اپنی یہ یاد رکھنا ہے کہ اٹ لیسٹ ون ڈبل بانڈ ہونا چاہیے اور اس کا فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے الکین کا ڈبل بانڈ فنکشنل گروپ آپ پیچھے پارٹ رکھے ہیں اس کی ڈیفینیشن کہ کسی کو جو ایسا گروپ یا گروپ آف ایٹم جو کسی کو اس کی شناح دیتا ہے وہ اس کا فنکشنل گروپ کہہ لاتا ہے یا پھر وہ بانڈ بھی ہو سکتی ہیں الکین کا جو ہے سنگل بانڈ ہوتا ہے الکین کا ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور الکین کا ٹرپل بانڈ ہوتا ہے تو یہ اس کو اس کی پیچان دیتے ہیں تو اس کو اس کا فنکشنل گروپ کہتے ہیں تو الکین کا فنکشنل گروپ کیا ہے ڈبل بانڈ اب آپ نے الکین کا پڑا کہ وہ سیچوریٹڈ ہائیٹو کاربنز ہوتی ہیں لیکن الکین کیا ہوتے ہیں ان سیچوریٹڈ ہوتے ہیں یعنی اس میں ایڈیشن ڈی ایکشنز ہو سکتے ہیں اس میں مزید ایڈیشن ہو سکتا ہے اس میں گنجائش ہوتی ہے کیونکہ ڈبل بانڈ ہوتا ہے تو ڈبل بانڈ کو اگر ہم بریک کر لیتے ہیں توڑ لیتے ہیں تو اس میں مزید ایٹم جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اس لیے اس کو انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز کہتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ وان جو ہے وہ ڈبل بانڈ ہوتا ہے کس میں کاربن کاربن کے بیچ میں الکین کو کہتے تھے پیرافین یعنی لیٹل افینیٹی لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں لیکن الکین جو ہے الکین کے مقابلے میں ایس کمپیرڈ ٹو الکین دیز آر ریاکٹیو اب یہ اس کے مقابلے میں زیادہ ریاکٹیو ہوتے ہیں اور ان کو آلیفینز بناتے ہیں آلیفین جو ہے وہ لیٹن وڈ سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے جو کہ آئل بناتے ہیں یعنی آئل فارمنگ ہے تو اس لیے ان کو الکینز کہتے ہیں الکینز کو اس لیے اولیفینز کہتے ہیں جنرل مالیکلر فرمولا جو آپ نے الکین کا پڑھا تھا وہ الکین کا جنرل فرمولا کیا تھا ہم الکینز اس لیے کمپیر کر رہے ہیں کہ الکین کو آپ پڑھ چکی ہیں اور اب جب ہم الکین کو بھی پڑھ لیں گے تو ہم تینوں کا آپس میں کمپیرزنگ کریں گے یہ الکین کیا ہوتے ہیں اور الکین ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے الکین میں میں کیا ہوتا ہے کاربن کاربن کے بیچ میں سنگل بانڈ ہوتا ہے اور یہاں پیلکین میں کاربن کاربن کے بیچ میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پیرافن کہتے ہیں اور اس کو آلیفنز کہتے ہیں کیونکہ یہ آئل فارمنگ ہے اور یہ لیس ریکٹیو ہوتا ہے یہ سیچوریٹر ہے اور یہ جو ہے وہ ان سیچوریٹر ہے اس کا جنرل فرمولہ کیا ہے سی این ایچ ٹو این پلاس ٹو آپ نے پڑا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ڈبل بانڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ایچ کم ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کا جنرل فرمولہ تھا ایچ سی ایچ سی این ایچ ٹو این اس میں دو کم ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ پلاس ٹو کی بجائے دو ہائیڈوجن کم ہوتے ہیں تو اس کا جنرل فرمولہ آجا تھا سی این ایچ ٹو این فور ایک جامپل ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یہاں پر لے لیتے ہیں دو کاربن ہیں تو سنگل بانڈ ہوگا یہ چار کاربن چونکہ چار بانڈ بناتے ہیں تو باقی اس کے ساتھ ہائیڈوجن اٹیچ ہو جاتے ہیں یہ اس کا سٹکچرر فرمولہ ہے کہ اس کا یہ ہو گیا ای تھے کیونکہ دو ہیں تو اس لیے اس کو کہیں گے ای تھے جبکہ اگر دو کاربن الکین کے ہوں تو کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بانڈ جو اس کا فانشنل گروپ ہے تو دو اس نے پانڈ بنا لیے دو ہائیڈوجن اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو اس کے چار کمپلیٹ ہو جائیں گے ادھر بھی اور ادھر بھی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سی جو ہے سی کے کتنے ہیں دو ہیں اور ہائیڈوجن کتنے ہیں چار یہاں پر دو سی ہیں تو ان کے ساتھ ہائیڈوجن کتنے ہیں سکس تو یہ اس سے دو کم ہیں تو ہر ہم جب کمپیر کرتے ہیں تو ہر ایک کے دو ہائیڈوجن اس سے کم آ جائیں گے فار اگزامپل ہم پروپین کو لے لیتے ہیں یعنی تین کاربن والا اس کے ساتھ باقی ہائیڈروجن اٹیچ کریں چاروں طرف اس کا ایک ایک ہائیڈروجن تین طرف ہائیڈروجن ایک طرف اس کا اپنا کاربن ہے یہ دیکھیں اور اس کے تین طرف ہائیڈروجن اور ایک اپنا کاربن کے ساتھ اس نے بانڈ بنایا ہوا ہے اب یہاں پر دیکھیں سی کے تھری ہیں ایچ کے کتنے آگے تھری، فور، فائی، سکس، سیون، ایٹ اب یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں پروپین تو ایک کاربن کے دمیان ایٹلیس، ایک دبل بانڈ بنا دیا اب اس کے ساتھ یہ دو بانڈ بنے ہوئے تو دو ہائیڈروجن اٹیچ ہوں گے اس کی دیکھیں تین بنے ہوئے ہیں دو ادھر ایک ادھر تین ہے تو صرف ایک ہائیڈروجن اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس کا ایک ہے تو اس کے ساتھ تین ہائیڈروجن اٹیچ ہوں گے اب دیکھیں اس میں سی تھری ہے تو ایچ کتنے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 کتنے ہیں کورسپانڈنگ الکین سے اس کے دو ہائیڈوجن کم ہیں تو اسی لئے اس کا جنر فرمولہ میں بھی دو ہائیڈوجن ہم کم لکھیں گے اس کا جنر فرمولہ جو الکین کا ہے CnH2n plus 2 ہے جبکہ الکین کا جنر فرمولہ CnH2n ہے یعنی دو ہائیڈوجن ہمیشہ اپنے کورسپانڈنگ الکین سے کم ہوتے ہیں یعنی اتنے ہی کاربن والے الکین سے کم ہیں یہ کیا ہے پروپین اور یہ کیا ہے پروپین اچھا اب آپ کو یہاں پہ آپ کی بک میں فرسٹ 5 جو ہیں وہ آپ کو دیئے ہوئے الکین جو ہیں وہ کیسے بناتے ہیں یعنی اس کا کنڈنٹ فرمولہ بھی دیا ہوا ہے اور اس کا آپ کو آگے آپ کو سٹرکچر فرمولہ بھی دیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو الیکٹرون کراس فرمولہ بھی دیا ہوا ہے سیم ہے یہاں پہ بارنز کو اپلائنوں سے شو کرتے ہیں جو آپ کے پاس سٹرکچر فرمولہ ہوتا ہے لیکن جو کراس اور ڈاٹ ہوتا ہے وہاں پہ پیر الیکٹرون کا پیر شو کیا جاتا ہے جبکہ اب یہ ہائیڈو کاربن ہے صرف کاربن اور ہائیڈوجن ہے تو ہائیڈوجن کو کراس سے شو کیا ہوا ہے اور کاربن کے الیکٹرون کو ڈاٹ سے شو کیا ہوا ہے تو اس طرح آپ ایک وانڈ کی بجائے الیکٹرون پیر شو کرتے ہیں جس میں سے دونوں کاربن کا ہائیڈجن کو ڈیفرنٹ سے شو کرتے ہیں ایک کو ڈاٹ سے اور ایک کو گراس سے شو کرتے ہیں جب ہم الکین پڑھ لیں گے تو ہم تینوں کے یہ سارے فرمولے ڈسکس کر لیں کپیر کر لیں گے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے اب تک کے لئے اتنا ہی خوش رہیے خوشیہ مانٹی اللہ حافظ